اسلام علیکم نیہ دور سے میں ہوں منیر باجوہ عمران خان بشرا بی بی سے نکاح کرتے ہیں اور اس پر بھی عدد کا سوال اٹھایا جاتا ہے اس کے بعد بشرا بی بی کے سابق خاون خاورمانی کا وہ ایک انٹرویو دیتے ہیں وہ متنازہ ہو جاتا ہے شازیب خانزادہ ان سے انٹرویو کرتے ہیں اب ایک درخواست لاہور ہائی کورٹ میں دائر کی جاتی ہے محمد افاق ایڈوکیٹ کی جانب سے یہ تمام باتیں کہ اس درخواست میں یہ کہا گیا ہے کہ بشرا بی بی کا نکاح نامہ مگوائے جائے عدالت میں عمران خان کا نکاح نامہ مگوائے جائے اور کب انہوں نے انکاح کیا تھا اور کب خاورمانی کا نے انہیں طلاق دی تھی اس کا سرٹیفکیٹ مگوائے جائے اور اس کے ساتھ ساتھ اس درخواست میں یہ بھی استدا کی گئی ہے کہ جیو نیوز کے انکر شازیب خانزادہ کو بھی عدالت میں طلب کیا جائے تو اس میں الیکشن کمیشن کو بھی فریق بنایا گیا ہے خاور صاحب سے محمد افاق ایڈوکیٹ سے یہ جانتے ہیں کہ انہوں نے یہ درخواست کیوں دائر کی ہے افاق صاحب یہ درخواست جو ہے یہ معاملہ تو دو فریقین کا ہے یا تین فریقین کر لیں تو آپ کو کیا مسئلہ ہے عمران خان نے نکاح کیا ہے خاورمانی کا نے طلاق دی ہے تو آپ کیوں یہ سرٹیفکیٹ مانگ رہے ہیں یہ اس طرح کے کام ہوتی رہتے ہیں بڑی بڑی بھارداتیاں عورتیں ہیں جو پانچ پانچ چھے نکاح کرتی ہیں نام بدل کے تصویر لگا کے پھر ادھر سے ادھر چلے گئیں ادھر سے ادھر چلے گئیں اور فیملی کورڈ میں تین تین چار چار ان کے خامل آتے ہیں یہ میری بیوی ہے یہ میری بیوی ہے یہ میری بیوی ہے یہ ہوتا ہے یہ کئی سالوں سے ایسے ہی ہو رہا ہے اور عمران خان کا تو کوئی بات نہیں اس نے سیتا وائٹ سے کیا ریام سے کیا جمائمہ سے کیا اس کے لئے بھی کوئی بات بات یہ ہے کہ جب خاور مانیکہ نے ٹی وی پر آ کر کہا ساری پبلک نے سنا اور لوگوں کے عزتدار لوگوں نے بھی سنا جن کے یہ پینڈنگ مسئلیں ہیں یونین کونسلز میں اور کیسز میں طلاقوں کے نکاح کے انہیں بھی یہ مسئلہ ہوا ہے یہ انہوں نے کیا یہ لوگ اس قابل نہیں کہ ان کو ذکر کیا جائے اس کے لئے شادی ہیں ان لوگوں میں ہوتی رہتی ہیں اب بات یہ ہے کہ خاور مانیکہ کہتا ہے میں نے آگے چونہ نومبر اکتوبر دو دار سترہ میں دی اور عدت اتنی دی فراغ ہوگی کو دی فراغ ہوگی کیا ہوتی اس کو دینے والی کو کیا وہ کوئی سرکاہ ہے کورپیشن کی پنیاب حکومت کی کوئی ملاعظم ہے جس کو دی یا کوئی یوسی کی ہے بات یہ ہے جس کو بھی دی خاور مانیکہ کا کام تھا سب سے پہلے جو ڈیوورس ڈیڈ ہے طلاق نامہ وہ یونین کونسل میں جمع کروا تھا اس یونین کونسل میں جس میں جس جہاں پہ ان دونوں کا نکال نامہ ریجسٹر ہے یہ اس یوسی میں جاگتا ہے وہاں پہ کرتا ہے پھر وہ اس عورت کو بہیتا یا نہ بہیتا بشرا کو بہیتا یا نہ بہیتا فراغ ہوگی کو دیتا یا نہ دیتا یونین کونسل ان کو خود طلب کر لیتی کہ بھئی آؤ تمہارے خلاف طلاق نام آئے یہ وہاں نہیں گیا یہ ٹوپی ڈراما ساری انہوں نے گیم کی ہے جو کہ میں نے شادی کر لی تمہیں شادی واپنے لی وہ خاور منیکہ کی بشرا ابھی بھی بیوی ہے اور اب یہ ان کا فیملی کورٹ میں کیس چلنا چاہیے خاور منیکہ کہے یہ میری بیوی ہے عمران کہا کہے میری بیوی ہے کیونکہ جب تک طلاق سیٹیفکیٹ نہیں دکھاتی بشرا یا خاور منیکہ اس وقت تک یہ طلاق نہیں ہوئی فاق صاحب یہ دو پرائیویٹ بندوں کا معاملہ ہے آپ اس میں کیوں ہیں ٹی وی بیانہ یہ جو جوا کھیڑتے ہیں قتل کرتے ہیں اور برے کام کرتے ہیں یہ سب کچھ پرائیویٹ لوگ کرتے ہیں یہ جو اب ہر چیز پرائیویٹ ہے ٹی وی پہ کیوں لائے گے ان کو آپ کو انکر کیوں لائیں ان کا مسئلہ ہے خاور منیکہ اب اس درخواہ سے کیا نکالنا چاہتے ہیں یہ ناہلی ہے ہماری گورنمنٹ اور پنجاب کی اور ہماری ناہلی ہے وزیر مذہبی امور کی ایک مندہ ٹی وی پہ ایسے بتاتا ہے گورنمنٹ کو چاہیے تھا پنجاب کو وہ فوراں یوسیوں سے ریکارڈ اس کا طلب کرتے کہ اس نے وہاں پہ یہ دیا ہے کی نہیں دیا ہے طلاق نامہ اور یہ سیٹیفکٹ جاری ہوا کہ نہیں مذہبی امور چلے اگر طلاق نامہ جوہاں ہوگا چلے فرض کرے اگر طلاق نامہ موجود ہو تو پھر کیا ہوگا طلاق نامہ ہوتا ہے اس کوٹ کے خلاف کے آرڈر ہوتے ہیں یہ طلاق نامہ اس وقت تک محصر ہوتا ہے جب تک یہ یوسی کے سیکرٹی کے پاس وصول نہ ہو اور عدد وہاں سے شروع ہونی ہے جب یہ یوسی کے سیکرٹی کے پاس آفیس میں جمع ہوگی گارل پڑا تو پڑا رہے اب کوئی وہاں پیروی نہیں کرتا اگر پیروی نہیں کرتا تو پیروی خالد جو یہت ہے نہ کوئی ان کی طرف سے کوئی وہاں سالس پہ ہوا ہے اب یہ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے جیسے ریاستہ مدینہ ریاستہ مدینہ کہہ گے لوگوں کو گمراہ کیا ہے اس طرح یہ شرع عدد شرع آپ تو پھر عمران خان کی جو عدد والا معاملوں شاہد درست کر دیں اگر وہ طلاق اس میں پہلے سی لیٹک میں آگئی تو طلاق کے لئے عدد تو ضروری نہیں ہے یہ سارا کچھ دو نمر کام ہے عدد عدد ہے کہ طلاق سیٹیفکیٹ بنا ہے کہ نہیں بنا طلاق سیٹیفکیٹ ایشو ہے تو اس کے پاس منیکہ کے پاس طلاق سیٹیفکیٹ ہے تو وہ دوسری شادی کر سکتی ہے اس میں عدد کا کوئی چکر نہیں عدد کرے یا نہ کرے سیٹا وائیڈ نے کیا کر لیا بغیر نکاح کے بھی تو اس کی بچی ہے اور اس کی دوسری بھی ہے اس کے منہ عدد کا طلق اگر آپ عدد کو سمجھیں لا کساب سے دیوورس ان میریج لاز ان پاکستان میں کہ عدد جو ہے وہ جب طلاق نامہ جمع ہوتا ہے سیٹیفکیٹ کے پاس وہاں سے شروع ہوتی ہے اچھا یہ بتائیں آخری بات ہے کہ آپ نے جو استعداء کی ہے کہ ان تمام رسپونڈنٹس کو عدالت میں طلب کیا جاؤ ان کے نکاح نامے بھی طلاق کا سیٹیفکیٹ بھی ہوگا ہے پھر کیا ہوگا بات ہے لا کلیر ہوں نہ چاہیے اب یہ ہر فیملی کا گلی گلی ملے ملے مسئلے ہیں فیملی کورٹ میں بھی یہ مسئلے ہیں عدد کے طلاقوں کے اور شادیوں کے اور جب نکاح نامے میں لکھا جاتا ہے متعلقہ یا رنوہ متعلقہ لکھا جائے گا تو ان کو طلاق سیٹیفکیٹ پچھلا دینا پڑے گا دونوں کو اگر نہیں دے اب کوئی عورت ہو جاتی ہے بیوہ ہو جاتی ہے اس کی بھی کوئی عدد کے تین چار ماہ ہوتی ہے آپ کو کیا فائدہ ہوگا یا کوٹ ٹیس میں لاکھ کیسے کلیر ہوگا یہ پبلک انٹرسٹ کے لیے ہے ہمارے کیونکہ شرن کیا کیونکہ نکاح ہے نکاح ایک ہمارا سیور کنٹریکٹ ہے ایک مذہبی ہے ایک خاندانی مسئلے ہیں اور علاقے کے مسئلے ہیں اس کے جب برائی ہوگی تو ہم نے پوچھ رہے ہیں اب آپ کہیں گے جی کوئی شراب پیتا ہے کوئی قتل کرتا ہے کوئی یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے آپ کیوں کسی کو ڈیفنڈ کرتے ہیں یہاں پہ پبلک تو کیا آپ کے کہنا کا مقصد نہیں ہے کہ کوئی بھی شہری کسی بھی شہری کے خلاف اس طرح درخواست دے سکتا ہے ہم نے شہری کے خلاف نہیں دی یہ نیگلیجنسی ہے گورنمنٹ پنجاب کی کہ پنجاب گورنمنٹ پنجاب کی اور مذہبی امور کی کہ بھی عدد کہاں سے شروع ہوتی ہے یہ مذہبی امور کو آگے بتانا چاہیے کہ عدد کا اصل کیا ہے کب ہوتی ہے کب نہیں ہوتی عدد کی کیا اقسام ہے وہ بتانے چاہیے گورنمنٹ کا کام ہے جو نکار جسٹر کرتی ہے گورنمنٹ نے نکار جسٹر کرنا ہے اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ دیورس ہی لکھا ہوا ہے کیا اس کا جو ڈیوورس سیٹیفکیٹ ساتھ لگا ہوا کی نہیں لگا اب گورنمنٹ پہ جاب سوئی ہوئی ہے جو مردی جیسے مردی کی ہے جو مردی جیسے اب ہمارے بڑی شادییں ایسی ہوئی ہیں دو دو چار چار پانچ پہ اب واردہ تھیں یہ سنجھ ہوئی ہیں لوگوں نے پروفیشنل منا لیا ہے میاں بیوی نے کہ میں تمہاری طلاق شو کروں گا تم فرانے بندر شادی کر اس کا مال لوٹ پھر دوبارہ میرے پاس آیا یہاں پہ یہ کرائم کی شکل چل پڑی ہوئی ہے لوگوں میں یہ آٹھ دس سال سے ترخواست سے یہ اس طرح کی جو کرائم آپ جن کی نشاند نہیں کر رہے ہیں وہ رک جائیں گے آج تک کوئی چیز رکھی ہے کوئی نہ برائی قیامت تک رکھنی ہے نہ کوئی چھائی قیامت تک رکھنی ہے مگر جہاں تک ہمارا قام ہے قلمہ حق کہنا وہ ہم نے کہا دیئے آگے اگر اگر جو انصاف کرنا ہے وہ جسٹس نے کرنا ہے گورنمنٹ نے کرنا ہے وہ میری ان لمنی خارج کرتا ہے مجھے صدا دیتا ہے یا مجھے علیم دیتا ہے یہ کور دیکھے گی اب پرسوں ترسوں ایک ر لگی انہوں نے کہا نگران وزیراعظم کو ہٹایا جائے اس کے ٹائم پورا ہو گیا ہے جیسے شاہ بلال نے وہ ڈسمس کر دی تم کون ہوتی ہو ٹائم پوچھنے والا نبی یہ چیزیں ہوتی ہیں اپنا اپنا لاغ حساب سے ہوتی ہیں اپنا قانون کے ساتھ خان زیادہ جیو کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ منیکہ کو لدر منیکہ کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ اس کا پرائیویٹ خاندانی گریلوں مسئلہ ہے وہ ٹی وی پر بتاتا اب وہ ایسی چیزیں آپ سوال کر رہے ہیں کہ کی کیا ضرورت پڑی تھی تو آپ کو کیا ضرورت پڑی تھی آپ اس ترخواست کو لے کے آ دیں یہ بس سار جدیاں جدے کل حقل ہے تو پھر سوچانے سوچانے کا مسئلہ ہے اب ہم نے یہ لا کلیر کرنا ہے گورنمنٹ پنجاب سے اور مذہبی امور سے نہیں ہوا تو ہمیں بھی پتا ہے جالی نکان نامے کیسے ہوتی ہیں جالی نکان نامے یہ پہلے نکان نامے ریجسٹر نہیں ہوتے تھے کبھی زبانی ہوئی ہوتے تھے پھر آج سے پندرنگ سال پہلے یہ ریجسٹر ہونے ضرور ہو گئ پہلے مولنی گروہ میں رکھ لیتے تھے سال سال دو دو سال سال جب وہ ان کا کام ختم ہوئی تھا تھا زناکاری ختم ہوئی تھی تو وہ نکان نامے پھار دیتے تھے اب یہ گورنمنٹ کہا نکان نامے ضرور ریجسٹر ہو کہ زناکاری رکھ سکے یا شیہ رکھ سکے اس لیے یہ نکان نامے ریجسٹر ہونا ضرور ہوئی ہوئی ہمارے پہلے وقتوں میں اگر دس باران سال پہلے جائیں تو نکان نامے ریجسٹر نہیں ہوتے تھے اس طرح وہ برائی جو ہے وہ اپنے آپ کو لیگل سمجھ کے چلتی رہتے ہیں یہ محمد افاق ایڈوکیٹ ہیں انہوں نے یہ درخواست لاہور ہائی کوٹ میں دائر کر دی ہے ریجسٹر آفیس اس درخواست کا جائزہ لے گا اس کی سکروٹ نہیں مکمل کرے گا اور اس کے بعد اس کو سماعت کے لیے پیش کرنے کا فیصلہ کر رہا ہے اب ریجسٹر آر جو ہے وہ کہہ رہا ہے یہ اس میں ہے کوو رنٹو کوو رنٹو میں ججین نے خود لینا تھا وہ کہتے ہیں کوو رنٹو جو ہے یہ جو گورنمنٹ آداریں ان کے خلاف ہوتی ہیں میں نے کہا الیکشن کم میشن سے اس لئے مغائیں جائیں کیونکہ وہ کہتا ہے میں نے وزیراعظم بننا ہے تو الیکشن کی میشن میں اس نے اپنے فارم جمع کرائے ہیں تو وہاں سے پتہ لگے اس کے خاندانی کوائف کا اور جو گورنمنٹ آف پنجاب ہے وہ اس کو دعا دے کہ اس کا ریکارڈ آئی یونین کونسل سے میریج اور ڈیوورس کا یہ بقایا پرائیویٹ بندی ہیں ان کے خلاص نہ ریٹے ہیں نہ ان کے خلاص غلی مل سکتا کوو رنٹو میں مگر وہ دونوں جو ہیں گورنمنٹ کے دارے ان کو بتایا کہ یہ نیسسری پارٹ ہیں ان کا ریکارڈ طلب کریں وہ گورنمنٹ پنجاب بتائے گی اور الیکشن فمیشن آفید بتائے گا